دنیا کے پاورفل امیر لوگ اور پولیٹیشنز ایون کے کریمینلز سویس بینک کے اندر اپنا پیسہ ڈیپوزٹ کروانا جمع کروانا کیوں پساند کرتے ہیں آخر سویس بینک میں ایسی کیا خاص بات ہے اپنے اکثر پاکستانی سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلا فلا سیاستدان کے سویس بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں آخر یہ سویس بینک ہے کیا اور یہ اتنا ذرا فیموس اور سپیشل کیوں ہیں سویس ورڈ جو ہے وہ سویس لینڈ کو ریپرزنٹ کرتا ہے اب سویس بینک کوئی سپیسیفک بینک نہیں ہے سویس لینڈ کے اندر جتنے بھی بینکس ہیں ان کو سویس بینک کہا جاتا ہے اب جو چیز ان بینکس کو خاص بناتی ہے وہ ہے سویس لینڈ کا قانون سویس لینڈ کا قانون ہے کہ اگر سویس بینک کے اندر کسی کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہے اور اس کا وہاں پر پیسہ پڑا بایا ہے تو اس کلائنٹ کی کسی بھی قسم کی انفرمیشن کو شیئر نہیں کیا جائے گا اس حال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کا سویس بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے اور پاکستانی گوورمنٹ کو لگتا ہے کہ آپ نے سویس بینک کے اکاؤنٹ میں بلیک منی ڈیپوزٹ کروایا ہوا ہے تو اگر پاکستانی گوورمنٹ سویس بینک کے پاس جائے گی کہ ہمیں فلاں فلاں مندے کی اکاؤنٹ انفرمیشن چاہیے تو سویس بینک کسی بھی حالت میں آپ کی انفرمیشن گوورمنٹ کو نہیں دے گا سویس بینک کے اس سٹرکٹ لا کی بدولت اور سویس بینک کی سٹرونگ پرائیویسی پولیسی کی بدولت دنیا کے جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں پولیٹیشنز ہیں امیر لوگ ہیں ایون کے کریمینلز تک یہاں پر پیسہ ڈیپوزٹ کروا تے ہیں سویس بینک کی پرائیویسی پولیسی اتنی زیادہ سٹرکٹ ہے کہ سویس بینک میں کام کرنے والے چند امپلوئیس کو چھوڑ کے کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ سویس بینک میں کس کا کاؤنٹ ہے اس میں کتنا پیسہ پڑا اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے